آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بلیو سٹیک 5 کے بیسٹ ورزن کے پر جو کہ لو اینڈ پی سی کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے اور ساتھ میں یہ ورزن آپ کو افیشل سائٹ کے مطلب جو کافی سارے ورزن ہوتے ہیں جہاں پر آپ بی ایس ٹویکر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو کافی سارے بلیو سٹیک کے ورزن مل جاتے ہیں وہاں سے بھی یہ ریموو ہو چکا ہے اور یہ ورزن ایک دم بیسٹ ہے لو اینڈ پی سی کے لیے کافی اچھے سے چل جاتا ہے کہ اس ورزن میں ہمارے بیس پر کتنے اپیس دیکھنے کو ملیں گے کاؤنلوڈ کرنے کے لیے سمپلی آپ کو ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور بات کر لیتے ہیں ریکوائرمنٹ کی تو اگر آپ کے پی سی میں چار جی بی رہے ہیں اور کوٹی ٹو والا پرسیسر ہے تب ہی آپ اس ورزن کو یوز کرنا اوکی تو میں آ چکا دیکسٹوپ پہ اور یہاں پر میں نے فائلز والا فولڈر بنا کے یہاں پر دونوں فائل رکھ لیا ایک فری ویرہ اور ایک ایمولیٹر ہے تو ایمولیٹر کو سمپلی آپ نے اوپن کرنا اوپن کرنے کے بعد یہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ایک سے دو منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پر آپ انسٹال ہو پر بڈن پر کلک کرو گے تو آپ کا ڈیفولٹ لوکیشن ڈرائی میں انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ خود کی لوکیشن دینا چاہتے ہیں تو سمپلی یہاں پر آپ نے چینڈ پر کلک کرنا اور یہاں پر اپنی لوکیشن کو دے دینا ہے جہاں پر آپ نے ایمولیٹر کو انسٹال کرنا ہے اوکے کر کے سمپلی انسٹال بڈن پر کلک کر دینا ہے تو بس آپ کا ایمولیٹر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ اوفلائن ورزن ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لے گا لیکن دو سے تین منٹ لے سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پیسی پر تھوڑا زیادہ ٹائم لے لے تو یہاں پر جب تک یہ انسٹال ہو رہا ہے آپ نے ویٹ کر لینا ہے تو جیسے یہ ایمولیٹر انسٹال کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے یہاں پر لانچ بٹن آ جاتا ہے سمپلی آپ نے یہاں پر لانچ کر دینا ہے تو جیسے ہی لانچ والے بٹن پر کلک کرتے ہو تو آپ کا ایمولیٹر یہاں پر لانچ ہو جائے گا لانچ ہونے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہ کافی جلدی لانچ ہو گیا حالانکہ فرس ٹائم اس کو میں نے لانچ کر ہے ابھی بار یہ ایمولیٹر کی سیٹنگ کی تو سیٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے تری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر جانا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے دو کور دے دینا ہے اگر آپ کے پاس کوٹی ڈو یا آئی تری والا پرسیسر ہے تو اگر آپ کے پیسی میں ایٹ جی بھی رہے میں آپ فور جی بھی دے سکتے ہو فور جی بھی رہے میں تو آپ یہاں پر کسٹم کر کے تھری جی بھی دے سکتے ہو نئی تو یہاں پر ٹو جی بھی بھی دے سکتے ہو تو بات کر لیتے پرفومنس موڈ کی تو یہاں پر آپ نے ہائی پرفومنس اور بیلس دونوں کا رکھ کے دیکھ لینا جو بھی آپ کے پیسی پر بیسٹ چلے گا آپ نے اس کو ہی رکھنا ہے میرے پیسی پر جو بیلس اچھا چلتا ہے تو میں فیلال یہاں پر ہائی پرفومنس پر ٹرائے کرتا ہوں آج کیسا چلتا ہے اور یہاں پر اس کے علاوہ ہائی ایپ پیس کو آپ نے انیبل کر دینا یہاں پر ڈسپلی ایپ پیس کو شو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سکسٹی کی جانا یہاں پر نائنٹی سیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو سیو اور ایملیٹر کو ریسٹارٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس لیو این پی سی آپ نے اس ریزولیشن پر نہیں اس ریزولیشن پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈی پی کوئی بھی چوز کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ نے اس کو سیو کر کے ایملیٹر کو ریسٹارٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہماری ڈسپلی سیٹنگ ہو چکی اس کے بعد یہاں پر جانا گرافکس میں اگر آپ کا کمپیٹی بیلٹی اور ڈریک ٹیکس اچھا نہیں چلتا تو آپ نے پرفومنس اور اوپن ڈیل پر چوز کر لینا ہے کافی اچھے سے چل جائے گا اور یہاں پر اس ٹی سی ٹیکچر کو آپ نے ڈیسیبل کر دینا اور یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی بھی گرافیک آڈ ہے تو آپ نے اس کو اون کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر اس کے بعد گیم پیڈ میں آ جانا اور یہاں پر آپ نے اس کو اوف کر دینا اور یہاں پر اس کو سیو کر دینا اس پریفرنسز میں آنے کے بعد آپ نے ان دونوں کو آف کر دینا اس کے دیوائس سیٹنگ میں آنا اور یہاں پر آپ نے اسوس روگ ٹو کو سیلیکٹ کر کے سیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈوانس میں آج جانا اگر آپ کو فیک ایف پیس چاہیے تو آپ یہاں پر شو ویول ٹیپس کو اون کر سکتے ہو لیکن میں فیلال آپ کو اوریجنل ایف پیس دکھانے والا ہوں تو میں اس کو آف ہی رکھوں گا تو ابھی ہمارے ایملیوٹر کی ساری سیٹنگ ہو چکی اور ابھی بار یہاں ایملیوٹر کو اپٹیمائز کرنے کی اپٹیمائز کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں یہاں پر جانا ہے ایپس میں اور یہاں پر آپ کو جتنی بھی ڈرافٹ ایپس ملیں گی آپ نے ان سب کو فورسٹ اوپ ڈیسیبل کر دینا ہے اگر آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے تو ان تینوں گوگل پلی سرویسز کو ایسی رہنے دینا اگر آپ کا فیسبوک اکاؤنٹ ہے تو اب ان تینوں کو ڈیسیبل کر سکتے ہو موکر تو یہاں پر جو بھی ڈرافٹ ایپس تھی ان سب کو میں نے فورسٹ اوپ ڈیسیبل کر دیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر بیگ آ جانا ہے اور یہاں پر تھوڑا نیچے آنا ہے یہاں پر جانا ہے اسیسیبلٹی میں اور یہاں پر آپ فونٹ اور ڈسپلے سائز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے سیمپلیس کو کٹ کر دینا ہو تو آپ کا ایمیلٹر بلکور ایڈیا فری فرکا انسٹال کرنے کے لئے انسٹال کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر اپکے کا بٹن مل جاتا ہے اپکے بٹن پر کلک کر کے اپنی اپکے کی لوکیشن دے دینا جہاں پر آپ نے رکھی اس کو اپن کروا کے سیمپلی انسٹال کر دینا ہے تو جیسی آپ کی یہاں پر فری فرکا انسٹال ہو جائے گی ابھی باری اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کرنے کی اگر آپ کا گوگل اکاؤنٹ ہے تو اسیمپلی یہاں پر آپ پلے سٹورٹ کو لوگن کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر آپ نے سیمپلی اس گوگل کروم کا یوز کرنا ہے کروم کو اپن کرو گے اپن کرنے کے بعد یہاں پر ایک سے دو منٹ بیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر فیس بک پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنا ایمیل پاسورٹ دے کے اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کر سکتے ہو تو یہاں پر میری فیس بوک لوگن ہو چکے اس کو آپ نے سمپلی کٹ کر دینا آپ کا ایمیلیٹر بالکل ریڈ میں ہے سمپلی آپ نے ایک بار ایمیلیٹر کو ریسٹارٹ کر لینا اس کو کلوز کر کے تو یہاں پر میرا ایمیلیٹر ریسٹارٹ ہو چکے ریسٹارٹ ہونے کے بعد اپنی فری ور کو سمپلی اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دو نوٹ شو پرک لکھنے اپنا گوگل اگاوں لگن کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ نے اس کو줘z کرنے ہیں guest account اور یہاں پر facebook اکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے آپ نے simply اپنے facebook account ہے تو اس کو login کر لینا ہے了 میں آ جائے گی یہاں پر آپ کو لاگπου میں آپ کا placement آجاے گی یہاں آپ کو یہاں پر ٹاٹنگ میں اور want download کر لینا ہے تاکہ آپ نے جو بھییسٹنگ upload کری ہے وہ download ہو جائے اس کے بعد یہاں پر کیونکت بеспیلی میں آپ کے پاس کوٹیڈ ہیں ویڈی 3 والا پروسیسııر آپ نے smooth graphics پر ہی کھیلنا ہے اس کے بعد ہے یا بھار جانے کنٹرول میں اورگہ پر جانے کسٹم اوڈ میں تو یہاںgio آپ کے کنٹرول تو comes ہو جائیں گی کیم اپنگ کرنے کے لیے یہاں پر جانے اور اوپن ایڈانس ایڈی ٹرن میں یاغ QU coalی بھی کیم اپنگ ڈیفولٹ میں نہیں ملتی ہے تو یہ آپ کو комнаب paybrainis پنگkarнак کن کرنے فائل چاہیے ہوگی اس کا ماہ لنکہ آپ کو discription میں دے دوں گا اس کو Shot�� کر کے آپ نے شب سے پودس کا شامل ہاں ہر اپنی جانا ہے سیٹنگ میں اور یہاں پر آپ کو ماؤس کو لوگ کرنے کے لئے بٹن مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک سور وائے کی سنسٹیویٹی مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو ٹویکس مل جاتا ہے آپ جو چاہو چینج کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو کلوز کرنا ہے یہاں پر اس کو سیو کر دینا ہے تو بس آپ کی کیم اپنگ سیو ہو جائے گی یہاں پر آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے یہاں پر اگر آپ کو پیسٹی ملتی ہے کیöm ایپ کی تو یہاں پر آپ نے اس پر اپنے کلک کرنا یہاں پر آپ نے اس کو Zero کر دینا اس کے بعد Transit کرنا یہاں پر کلوز کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے اس امولویٹر میں Free Fire کا سیک اپ کر سکتے ہو اور ابھی بات کر لیتے اپ fuse دست کی جو کے Main ہے اس سے بہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا یہاں اپنے امولویٹر میں Free Fire League کرتی ہے جہاں پر آپ نے display setting میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے Graphics میں آ جانا ہے اور Graphics setting کے بعد یہاں پر آپ کو پانچ还ด کرسکتھنے ہوئی یہاں پر یہ والی جو میں نے Quand آپ پر ہاتھ سکتے ہوعی حوžہ گا کہ اس روز کرنا ہے اور آپ کا ایمیلیٹر لیک کرتا ہے پلین جانب پلی کھلوز کرنا اپنے پی سی کو ری سٹارٹ کرنا اور اس کے بعد اپنے اپنی ایملیٹر کو اپننا تھا فریفار مکھن چلے گی زیادہ سمورد نامی کیا ہی بتاؤں چلو فر اپکڑے کو ہے پلینجوران acab پر میں نے ڈسپلی اپیس کو شاہ کر کے رکھا ہے تو آپ اپیس کو دیکھ سکتے ہیں ریکوڈنگ کے ساتھ مجھے 30 اور 40 کے اسپاس اپیس دیکھنے کو ملے ہیں وہی پر جب میں نے ریکوڈنگ کو آف کر رہا میرے 70 اور 60 کے اسپاس اپیس آ رہے تھے ہاں کبھی کبھار اس ایمولیٹر میں اپیس کم یا زیادہ بہت زیادہ ہوتے ہیں مطلب 40 کے اسپاس چلے جاتے اور کبھی کبھار 80 کے اسپاس چلے جاتے ہیں اس ایمولیٹر کے آپ کو اپیس کا اپ ڈان بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا لیکن آپ پھر بھی اس ایمولیٹر کو ٹرائے کر سکتے ہو کیونکہ یہ افیشل سائٹ پر ریموو ہو سکتے ہیں آپ کے پیسی کے لئے یہ انڈوئیڈ ایمولیٹر بیسٹ ہو اسی لئے آپ اس ورزن کو ایک بار ڈیفنیٹلی ضرور سے ٹرائے کرنا ہو سکتے ہیں آپ کے پیس بھی اچھے سے چل جائے اور آپ کے لئے ایک بیسٹ انڈوئیڈ ایمولیٹر بن جائے تو آئی اوپ یہ والی ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو اچھی لگ رہا تو لائک کرنا چینل بنے یارے چند کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دو اور نیکس ویڈیو آپ کو کس ایمولیٹر پر جائیے وہ آپ مجھے کمینٹ کر کے بتا سکتے ہو میں کوشش کروں گا آپ کے کمینٹ کا ریپلائے کروں یا اس کے پر ویڈیو منا دوں تو میں ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی